تو آج کی اس وڈیو میں ہم روکیٹ فروٹ سے لیپڑ فروٹ تک ٹریڈ کریں گے اور اس چیلنج کو اور بھی زیادہ مشکل کرنے کے لیے میں صرف دس فروٹ گاچا کر سکتا ہوں اور میں اپنے دوسرے اکان پر کھل رہا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ مجھے یوٹیوبر پرکس ملیں تو یہ چیلنج ٹوٹلی فیئر ہے تو سب سے پہلے میں اپنی انونٹری سے سارے فروٹس کو ریسیٹ کروں گا تاکہ آپ کو ایسا نہ لگے کہ میں چیٹنگ کر رہا ہوں سپن ڈاؤن، چوپ ڈاؤن، سپرنگ ڈاؤن، بوم ڈاؤن، سموک ڈاؤن، سپائک، فلیم، فیلکن، آئس، ڈارک، ڈائمن، بیریئر، گوسٹ اور لاسٹ فروٹ دہ پین فروٹ تو اب ہمارے پاس صرف ایک روکیٹ فروٹ ہے تو اس چیلنج کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیں ان دونوں فروٹس کی ویلیو کو چیک کرنا پڑے گا تو لیپڈ فروٹ کی ویلیو ہے 40 ملین اور اس کی ڈیمانڈ ہے 10 آؤٹ اوف 10 اوپر سے یہ ایک آور پیڈ فروٹ ہے اور روکیٹ فروٹ کی ویلیو ہے 5,000 اور اس کی ڈیمانڈ بھی 1 آؤٹ اوف 10 ہے تو یہ چیلنج بہت ہی ڈیفیکلٹ ہونے والا ہے تو ظاہر سی بات ہے پہلے ہمیں ایک فروٹ گچا کرنا پڑے گا کیونکہ روکیٹ فروٹ کو ہم ایسے ٹریڈ ہی نہیں کر سکتے ہیں تو ہوفلی ہمیں کوئی اچھا سا فروٹ مل جائے گا اور ہمیں ملا سپائک فروٹ تو یہ تو بہت ہی خراب فروٹ ہے پھر ٹھیک ہے ابھی ہمارے پاس ہے روکیٹ اور سپائک فروٹ تو ابھی میں ان فروٹ کو ٹریڈ کر کے دیکھتا ہوں اور یہاں پر مجھے پلیٹس تو دکھ رہے ہیں مگر مجھے نہیں لگتا کہ ان کو سپائک یا روکیٹ فروٹ سے کوئی مطلب ہوگا اور ان کے پاس آلویڈی سپائک اور روکیٹ فروٹ ہے تو کس میں نے ابھی ایک دوسری سٹیٹیج ہی سوچیے کہ ہم سرور اوب کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہمیں اسے ہی زمین پر رینڈومی فروٹ پڑے ہوئے ملتے ہیں یا نہیں کیونکہ کبھی لوگوں کو سینڈ فروٹ ملتا ہے یا ڈائیمنڈ فروٹ ملتا ہے تو وہ اسے ہی چھوڑ دینتے ہیں ان کو تو ہم ابھی سرور اوب کرنے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں کہ ہمیں کوئی اسے فروٹ ملتا ہے یا نہیں تو ابھی تو ہمیں کیسے بھی کر کے ایک ڈیسنٹ سا فروٹ لینا ہی پڑے گا کیونکہ سپائک اور روکیٹ فروٹ کی ڈیمانڈ بہت ہی کم ہے اور ان کی ویلیو بھی بہت ہی کم ہے اور سرور روپ کرتے ہی مجھے ایک پلیئر ملتا ہے جس کے پاس لائٹ فروٹ ہے تو میں ابھی اس کو بول رہا ہوں کہ مجھے لائٹ فروٹ چاہیے اور دیکھتا ہوں کہ یہ اس کے پاس سپائک فروٹ آل رہی ہے اور میں ابھی اس کو روکیٹ فروٹ آفر کر رہا ہوں تو اس نے جمپ کیا اور تو میں ابھی اس کو پلیز لکھتا رہا ہوں مگر دیکھتے ہیں اور اس نے ڈروپ کر دیا تو ہمارے پاس ابھی لائٹ سپائک اور روکیٹ فروٹ ہیں تو لائٹ فروٹ کی ویڈیو ہے 800 کے اور 6 آٹ اوف 10 ڈیمانڈ ہے تو ہمیں ایک ہی بار سرور روپ کرتے ہیں اتنا اچھا فروٹ مل گیا ہے یہ ہمارے لئے بہت ہی اچھی بات ہے تو ویس لائٹ فروٹ کو ٹریڈ کرنا بہت ہی مشکل ہے جس بھی پلیئر کے پاس میں جا رہا ہوں اس کے پاس لائٹ فروٹ آلرےڈی ہے تو اس کو ٹریڈ کرنا بہت ہی مشکل ہو رہا ہے ابھی یہ پلیئر ہمیں فلم فروٹ آفر کر رہا ہے تو میں ابھی اس کو سپائک فروٹ آفر کر رہا ہوں اور یہ مجھے نہیں لگتا کہ ٹریڈ کرے گا اور اس نے جمپ کر دیا تو گئی سے ان فروٹ کو ٹریڈ کرنا بہت ہی مشکل ہو رہا ہے اسی لیے میں نے ایک دوسری سٹیٹیجی سوچی ہے تو میں بسیکلی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ پلیئرز مجھے فروڈ دیں اور ان کے بدلے میں مین کی مدد کروں ریڈز میں تو اس کو ہم بارٹر ٹریڈنگ کہتے ہیں تو گئی سے چیلنج کو کرتے کرتے مجھے بہتی زیادہ ٹائم لگیا اور کوئی بھی مجھے ٹریڈ نہیں کرنا چاہتا تھا کوئی بھی مجھے ٹرسٹ ہی نہیں کر رہا تھا سبھی پلیئرز کو لگ رہا تھا کہ میں سکیم کروں گا اس لیے وہ مجھے فروڈز دے ہی نہیں رہے تھے اور لائٹ فروڈ ہر کسی کے پاس تھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ اب میں یہ چیلنج ہار جاؤں گا پر فائنلی مجھے ایک پلیئر ملا جو ہمیں میگما فروڈ ٹریڈ کر رہا ہے لائٹ فروڈ کے بدلے اور یہ ہماری ٹریڈ کمپلیٹ ہو گئی تو اب ہمارے پاس میگما سپائک اور روکیٹ فروڈ ہیں فلال یہ پلیئر ہمیں ربر اور ڈائمنڈ فروڈ آفر کر رہا ہے میگما فروڈ کے بدلے تو یہ مجھے ایک خراب ٹریڈ لگ رہی ہے ابھی میں میگما فروڈ کی ویلیو کو چیک کرنے والا ہوں تو میگما فروڈ کی ویلیو ہے 1.1 ملین اس فروڈ کی ڈیمانڈ بھی 7 آٹ آف 10 ہے اور یہ ایک آور پیڈ فروڈ ہے مطلب پلیئرز بہتی زیادہ پی کرتے ہیں اس میگما فروڈ کے بدلے تو یہ ہمارے لئے ایک بہتی بڑی بات ہے کہ ہمارے پاس ابھی میگما فروڈ آ گیا ہے تو گیس میں آ گیا ہوں ابھی 3rd سی میں کیونکہ 2nd سی میں مجھے تنی اچھی آفر نہیں مل رہی تھی اور ہمیں ایک فروڈ گاچہ بھی کرنے والے ہیں تو ہمیں ایک اچھا تھا فروڈ مل جائے گا تو پہلے تو ہمیں ایک بہتی خراب فروڈ ملا تھا اور ہمارے پاس ابھی صرف 9 فروڈ گاچہ بچیں تو ہمیں ایک تو اچھا فروڈ ملی جانا چاہیے تو ہمیں ملا فلیم فروڈ پہلے والے فروڈ سے تو اچھا ہے پر اینیویس تو ہم گئیس ایک اور بھی فروڈ گاچہ کرنے والے ہیں کیونکہ ہمیں ابھی تک ایک بھی اچھی آفر نہیں ملی ہے تو ہمیں اس ٹائم ہمیں کوئی اچھا تھا فروڈ مل جائے گا اور ہمیں ملا سپائیڈر فروڈ تو یہ ایک لیجنڈری فروڈ ہے اس لیے یہ بہت ہی صحیح ہے اور یہاں پر مجھے ایک بیریئر بھی گراؤنڈ پر مل گیا ابھی میں اس کو بھی اسٹور کر لیتا ہوں تو اب ہمارے پاس ہے سپائیڈر میگما بیریئر ڈائمنڈ این فلیم فروڈ تو ہم ابھی سپائیڈر کی ویلیو کو چیک کرنے والے ہیں تو سپائیڈر فروڈ کی ویلیو بھی 1.1 ملین ہے اور اس کی ڈیمانڈ ہے 5 out of 10 تو یہ ڈیمانڈ میگما فروڈ سے تو کم ہے مگر پھر بھی صحیح ہے اٹلیسٹ اب ہمارے پاس ایک لیجنڈری فروڈ تو آ گیا ہے تو گئیس مجھے ایک پلیئر ملا ہے جو ہمیں لفروڈ دے رہا ہے میگما فروڈ کے بدلے تو یہ ایک بہت ہی صحیح ٹریڈ ہے اور ہم ابھی لفروڈ کی ویلیو کو چیک کرنے والے ہیں تو لفروڈ کی ویلیو ہے 1.1 ملین اور اس کی ڈیمانڈ بھی ہے 6 out of 10 تو یہ میگما فروڈ سے تو کم ہے مگر مجھے لگتا ہے کہ لفروڈ کے لیے ہمیں بہت ہی اچھی سی ٹریڈز مل جائیں گی تو ہم ابھی سپائیڈر اور لفروڈ کو ٹریڈ کرنے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں کہ ہمیں کون سی آفرز ملیں گی تو گئیس مجھے بہت زیادہ دیر ہو چکی اور مجھے ابھی تک ایک بھی ٹریڈ نہیں ملی ہے ان دونوں فروڈ کے بدلے تو مجھے اب دوبارہ سے لگ رہا ہے کہ ہم یہ چیلنج ہار جائیں گے پر ہمیں فل بھی کوشش تو کرنی پڑے گی ہم اتنا ایزیلی گیو اپ نہیں کر سکتے ہیں تو میں ابھی سیکنڈ سی جا رہا ہوں ٹریڈ کرنے کے لیے کیونکہ تھرڈ سی میں موسٹلی پلیئرز باؤنٹی ہنٹ کر رہے ہیں تو گئیس مجھے ایک پلیئر ملا ہے جس کو بودھا ریڈ میں مدد چاہیے تو میں نے ابھی اس کو بولا ہے کہ اگر تم مجھے کوئی اچھا سا فروڈ دوگے تو میں تمہاری ہیلپ کروں گا اور یہ میں کوئیک فروڈ دے رہا ہے تو ہم ابھی اس کی ہیلپ کرنے والے ہیں بودھا ریڈ میں تو اب ہمارے پانسے سپائیڈر لوو اور کوئیک فروڈ تو ہم اب ان تینوں فروڈ کو ٹریڈ کرنے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں کی پلیئرز کیا آفر کرتے ہیں اور کوئیک فروڈ کی ویلیو ہے ون ملین فور آٹ اوف ٹین ڈیمانڈ کے ساتھ تو گئیس مجھے ایک زمین پر آئیس فروڈ ملا تھا اور اس پلیئر کو آئیس فروڈ چاہیے دیکھتے ہیں کی یہ کیا آفر کرتا ہے اور یہ فیلکن فروڈ ہمیں آفر کر رہا ہے تو آئیس فروڈ کی ویلیو ہے فائیف انڈرڈ کے اور سیون آٹ اوف ٹین ڈیمانڈ ہے فیلکن فروڈ کی ویلیو ہے تھری انڈرڈ کے اور ڈیمانڈ صرف ایک ہے تو یہ ایک بہت ہی خراب ٹریڈ ہے ہمارے لیے اینیویس تو گئیس ہمیں ابھی تھرڈ سی میں اتنی اچھی آفر ملی نہیں رہی ہیں تو میں یہاں پر تھوئی دیر تک اور رکھوں گا اور دیکھوں گا کی کون سا پلیئر ہمیں کوئی اچھی سی آفر دیتا ہے تو مجھے ایک پلیئر ملا ہے جس کو کوئیک فروڈ چاہیے اور یہ ہمیں میگما فروڈ دے رہا ہے تو میگما فروڈ کی ویلیو ہے 1.1 ملین اور کوئیک فروڈ کی ویلیو ہے 1 ملین اور کوئیک فروڈ کی ڈیمانڈ بھی بہت ہی کم ہے تو اس لیے یہ ٹریڈ ہمارے لیے صحیح ٹریڈ تھی اور ابھی پائیرٹس ریڈ کر رہے ہیں کیسل کو تو ہمیں ایک اچھا سا فروڈ مل سکتا ہے یہاں سے اور ہمیں ملا ڈائیمنڈ فروڈ اینیویز تو ہمیں ایک اور فروڈ گچا کرنے والے ہیں اور ہمیں اس پار ایک اچھا سا فروڈ مل جائے گا اور ہمیں ملا سپائک فروڈ ابھی اسی کی کمی تھی تو اس اس پلیئر کو ہلپ چاہیے ریس وی فور والے ٹریلز میں اور اس کے بدلے میں یہ ہمیں ایک بھوڑا فروڈ دے گا تو یہ ایک بہت ہی صحیح اوفر ہے اور یہ ہماری ٹریڈ کمپلیٹ ہو گئی تو ابھی ہم اس پلیئر کی مدد کرنے والے ہیں ٹریلز میں اور اس کے بعد ہم ان فروڈ کی ویلیو کو چیک کریں گے تو گئیس بیڈ نیوز ایک پروبلم ہو گئی تو میرا سائی بوگ تھا میکس ٹیئر اس لیے میں ٹریل کو سٹارٹ ہی نہیں کر سکتا تھا تو میں ابھی واپس گیا ریس کو چینج کرنے کے لیے اور مجھے یومن ریس ملی تو میں نے اس کا وی تھری جلدی سے ان لوگ کیا اور میں نے اس پلیئر کو بولا کہ میں تمہیں واپس سے جوئن کروں گا پر اس کو لگا کہ میں اس کو اس کیم کر رہا ہوں اور اس نے مجھے ان فرینڈ کر لیا تو یہ ہے اس پلیئر کا یوزر نیم اگر تم اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہو تو پلیس میری فرینڈ روکسٹ کو اپسیٹ کر لو اور میں تمہاری ہیلپ کرنا چاہتا ہوں اینیوز تو ہم ابھی ایک فروڈ گاچہ کرنے والے ہیں کیونکہ بہت ہی زیادہ دیر ہو چکی ہے اور ہم نے ایک بھی فروڈ گاچہ نہیں کیا ہے تو ہففولی اس ٹائم ہمیں ایک اچھا سا فروڈ مل جائے گا اور او ایم جی ہمیں دو فروڈ ملا what the heck یہ پہلی بار ہوا ہے میرے ساتھ تو اب ہمارے پاس دو لوو اینڈ بودھا فروڈ ہیں اور گئیس اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو دو فروڈ کی ویلیو ہے ٹوئنٹی ملین اور اس کی ڈیمانڈ بھی ٹین آؤٹ آف ٹین ہے اوپر سے یہ ایک آور پیڈ فروڈ ہے مطلب پلیئرز اس فروڈ کے لیے بہت زیادہ فروڈ پے کرتے ہیں تو ہم بہت ہی لکی ہیں تو اب ہم ان تینوں فروڈ کو ٹریڈ کرنے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں کہ پلیئرز کیا آفر کرتے ہیں تو کس بہت ہی زیادہ دیر ہو چکی اور مجھے ایک بھی ٹریڈ صحیح نہیں ملی تھی تو مجھے ابھی یہ پلیئر ملائے جو ہمیں وینم پورٹل شیڈو اور ساؤنڈ فروڈ آفر کر رہا ہے تو یہ ایک بہت ہی صحیح ٹریڈ ہے ہمارے دو فروڈ کے لیے ابھی ہم اس کو ٹریڈ کرنے والے ہیں اور یہ ہماری ٹریڈ کمپلیٹ ہو گئی تو اب ہمارے پاس وینم شیڈو پورٹل ساؤنڈ اور بودھا فروڈ ہیں تو کس مجھے بہت ہی زیادہ دیر ہو چکی اور فائنلی مجھے ایک پلیئر ملائے جو مجھ سے ٹریڈ کر رہا ہے سپریٹ فروڈ تو اس کو بودھا فروڈ چاہیے تو ہم اب اس کو بودھا ان ساؤنڈ فروڈ دیں گے اور اس کے بدلے میں یہ ہمیں سپریٹ فروڈ دے گا تو یہ ایک بہت ہی صحیح ٹریڈ ہے ہمارے لیے اور یہ ہماری ٹریڈ کمپلیٹ ہو گئی تو اب ہمارے پاس سپریٹ وینم شیڈو ان پورٹل فروڈ ہیں اینیویس تو گئیس اب ہمیں ایک اور بھی فروڈ گاچہ کرنے والے ہیں کیونکہ میں ابھی لکی فیل کر رہا ہوں اوکے تو دیکھتے ہیں کہ ہمیں کون سا فروڈ ملتا ہے ابھی اینڈ برا سب سے گھٹیا فروڈ ہمیں ملا تو گئیس یہ ہمیں ٹی ریکس اور دو فروڈ ٹریڈ کر رہا ہے پر اس نے جمپ کر دیا تو یہ پلیئرز مجھے سب سے گھٹیا پلیئرز لگتے ہیں یہ پلیئرز سب سے بڑیا فروڈ ایڈ کریں گے اور تھوڑی دیر کے بعد جمپ کر دیں گے تو یہ پلیئرز بس فلیکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ابھی اس پلیئرز نے لٹرلی ڈریگن اور دو فروڈ ایڈ کیا ہے اور ابھی اس نے بھی جمپ کر دیا اینیویس تو اب ہم سرور اوپ کرنے والے ہیں کیونکہ اس سرور میں مجھے تنی خاص ٹریڈز ملی نہیں رہی ہیں تو گئیس اس پلیئرز کے پاس ہے کنٹرول بلزرڈ اینڈ رمبل فروڈ تو یہ بہت ہی صحیح فروڈ سے اور اس کو ابھی پوٹل فروڈ چاہیے تو ہم ابھی اس کو پوٹل فروڈ آفر کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا آفر کرتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمیں تین فروڈ آفر کر رہا ہے پوٹل فروڈ کے لیے تو یہ ہمارے لئے ایک بہت ہی صحیح ٹریڈ ہے میں ابھی شیڈو فروڈ کو ایڈ کروں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ یہ ایسے ہی جم کر دے اور اس نے کنٹرول فروڈ کو ریمووو کر دیا برا تو یہ بھی ہمیں بلزرڈ اینڈ رمبل فروڈ آفر کر رہا ہے ہمارے پوٹل اینڈ شیڈو فروڈ کے بدلے تو یہ ایک بہت ہی گھٹیہ ٹریڈ ہے میں ابھی چیٹ پر لکھتا ہوں کہ کنٹرول فروڈ کو واپس لگاؤ اور ہاپفولی یہ واپس کنٹرول فروڈ کو لگا دے گا تو اس نے واپس کنٹرول فروڈ ایڈ کر لیا اور یہ کیا اس نے بلزرڈ اینڈ رمبل فروڈ کو ریمووو کر دیا اور اس نے بھی میگما اور کنٹرول فروڈ ایڈ کیا ہے what the heck مجھے لگتا ہے کہ اس کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے اور ایک اور فروڈ کچھا کیونکہ میں بور ہو گیا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ مجھے کیا ملتا ہے انڈ ہمیں چیز برگر ملا تو کس مجھے ایک پلئر ملا ہے جو ہمیں spirit اور shadow fruit دے رہا ہے صرف ایک پورٹل کے بدلے تو یہ ایک بہت ہی صحیح trade ہے پر problem یہ آ رہی ہے کہ ہمارے پاس spirit اور shadow fruit already ہے تو ہمیں ان دونوں fruits کو جلدی سے trade کرنا پڑے گا تاکہ ہم اس سے واپس trade کر سکیں تو ابھی میں نے اس پلئر کو لکھا ہے کہ پانچ منٹ انتظار کرو اور اس کے بعد ہم دوبارہ سے trade کریں گے تو گئی سب ہی ہمارا task ہے کہ ہم ان دونوں fruits کو جلدی سے کیسے بھی کر کے trade کرنا ہے کیونکہ یہ trade ہمارے لئے ایک بہت ہی بڑا profit ہے ہم اس کو portal fruit دے رہے ہیں اور یہ اس کے بدلے میں ہمیں shadow and spirit fruit دے رہا ہے anyways تو میں ابھی chat پر لکھ رہا ہوں کہ trading shadow and spirit اور مجھے نہیں لگتا کہ اس server میں مجھے کوئی بھی اچھی سی offer مل سکتی ہے ان دونوں fruits کے بدلے تو میں ابھی server آپ کرنے والا ہوں تو گئی اس مجھے trade دوننے میں بہت ہی time لگ رہا تھا اور ہمارے پاس صرف 5 منٹ ہیں تو اس لئے میں اپنے discord server میں گیا اور یہاں پر میں نے لکھا کہ مجھے dough fruit یا t-rex fruit چاہیے ابھی یہاں پر ایک player نے کہا ہے کہ میرے پاس dough fruit ہے تو میں نے ابھی اس کو message کیا ہے کہ میں تمہارے dough fruit کے لئے shadow, spirit and venom fruit دے سکتا ہوں اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ player ہمیں کیا reply کرتا ہے hopefully یہ trade کو upset کر لے گا کیونکہ ہمارے پاس time بہت ہی کم ہے okay تو یہ ابھی type کر رہا ہے اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا reply کرتا ہے man اس نے لکھا ہے کہ میرے پاس already یہ fruits ہیں اور اس لئے میں تم سے trade نہیں کر سکتا ہوں تو گئیس کسی اور player نے بولا ہے کہ میرے پاس t-rex fruit ہے تو میں ابھی اس کے t-rex fruit کو بھی same ہی offer کروں گا اور hopefully اب یہ ہماری trade کو accept کر لے گا پچھلے والے player نے تو ہماری trade ہی نہیں accept کی اور اس نے بھی same ہی reply کیا ہے پتہ نہیں کیوں بگر اس time پر ہر کسی کے پاس یہ fruits ہیں okay تو گئیس finally مجھے ایک player ملا ہے جو ہم سے trade کرنا چاہتا ہے اس کے پاس t-rex fruit ہے تو میں نے ابھی اس کو اپنا roblox username بھیجا ہے اور دیکھتے ہیں کہ یہ میں friend request بھیجتا ہے یا نہیں تو میں ابھی refresh کر رہا ہوں اور ابھی تو مجھے کوئی بھی friend request نہیں دکھ رہی ہے okay تو اس نے اپنا username بھیجا ہے تو میں نے ابھی اس کے username کو type کیا اور میں نے اس کو جلدی سے friend request بھیج دی اب میں صرف اس کا انتظار کر رہا ہوں میری friend request کو upset کرنے کا and ابھی تک اس نے نہیں کیے troll تو نہیں کر رہا ہے یہ مذاق تو نہیں anyways تو گئیس ابھی بھی اس نے ہماری friend request کو accept نہیں کیا ہے چلو کوئی نہیں ہم تھوڑی دیر تک اور بھی انتظار کر لیتے ہیں ابھی تو گئیس مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا problem ہے مگر یہ میری friend request کو accept ہی نہیں کر رہا ہے بہت ہی weird ہے پر ہم نے یہ chance خود دیا پتہ نہیں کیسے ہوا یہ مگر مجھے کچھ بھی ابھی نہیں سمجھا رہا ہے تو میں ابھی اس server میں ہی trade کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ان دونوں fruits کو پر مجھے لگتا ہے کہ ہمیں server OP کرنا پڑے گا کیونکہ یہاں پر مجھے players دکھی نہیں رہے ہیں nevermind guys ہمیں اسی server میں ایک player ملا ہے جو ہمیں mehmat fruit offer کر رہا ہے اور اس کو spirit fruit چاہیے تو یہ ہمارے لئے ایک بہت ہی صحیح trade ہے پر ابھی ایک problem ہے کہ وہ player جس کو portal fruit چاہیے تھا وہ چلا گیا اور اس کو میں نے portal fruit free میں ہی دے دیا کیونکہ میں نے اس کا time بہت ہی waste کیا تھا اس نے بہت ہی زیادہ میرے ساتھ انتظار کیا پر مجھے کوئی بھی trade نہیں کرنا چاہتا تھا تو مجھے بہت ہی برا لگا اور اسی لئے میں نے اس کو ایسے ہی portal fruit دے دیا پر ابھی میں اس کو join کرنے والا ہوں اور دیکھنے والا ہوں کہ وہ ہمیں واپس trade کر سکتا ہے تو guys good news وہ player ہمیں واپس trade کرنا چاہتا ہے تو یہ ہمارے لئے ایک بہت ہی صحیح بات ہے اور یہ ہماری trade complete ہو گئی تو یہ player ایک بہت ہی صحیح player ہے مجھے لگا تھا کہ یہ ہمیں skim کر دے گا پر اب ہمارے پاس ہے spirit, venom, shadow and mehmat fruit تو guys مجھے ایک player ملا ہے جو ہمیں بہت ہی صحیح fruits offer کر رہا ہے تو اس کو spirit fruit چاہیے اور اس کے بضلے میں یہ ہمیں bilzard, rumble and control fruit دے رہا ہے تو یہ ایک بہت ہی صحیح trade ہے and 3, 2, 1 اور یہ ہماری trade complete ہو گئی تو اب ہمارے پاس control, venom, shadow, mehmat, bilzard and rumble fruit ہیں تو guys مجھے اسی server میں ایک اور trade ملی ہے یہ player ہمیں spirit and buddha fruit دے رہا ہے اور اس کے بدلے میں ہم اس کو mehmat and rumble fruit دے رہے ہیں تو یہ بھی ایک بہت ہی صحیح trade ہے تو اب ہمارے پاس spirit, control, venom, shadow, bilzard and buddha fruit ہیں تو guys ایک اور player جو ہم سے trade کر رہا ہے mehmat اور portal fruit اور ہم اس کو spirit and control fruit دے رہے ہیں and 3, 2 اور اس نے jump کر دیا یہ players سچ میں سب سے گھٹیا players ہیں بہت ہی صحیح fruit سے hit کریں گے اور last second پر jump کر دیں گے تو guys اس player کو venom fruit چاہیے اور اس کے بدلے میں یہ میں mehmat fruit دے رہا ہے تو یہ بھی بہت ہی صحیح trade ہے ہمارے لیے اور اس نے بھی jump کر دیا last second پر تو guys anyways ان پلئر سے بچنے کے لیے میں ایک fruit گھاچا کرنے والا ہوں تو دیکھتے ہیں کہ ہمیں کون سا fruit ملتا ہے ابھی ہمیں اچھا ہی fruit ملنا چاہیے اور ہمیں portal fruit ملا واو تو یہ ایک بہت ہی صحیح fruit ہے تو اب ہمارے پاس spirit, control, venom, shadow, blizzard, portal and buddha fruit ہیں تو اس third سی میں مجھے اتنی اچھی trades ملی نہیں رہی تھی تو اس لیے میں second سی آ گیا اور یہاں پر آتی ہی مجھے سب سے بڑیا trade مل گئی تو یہ player ہمیں t-rex fruit offer کر رہا ہے اور اس کو ہم spirit, portal and buddha fruit دے رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی بڑی trade ہے anyways تو اب ہمارے پاس control, venom, shadow, t-rex and blizzard fruit ہیں تو کہ اس بہت بار سرور اوپ کرنے کے بعد مجھے ایک player ملا ہے جس کو venom fruit چاہیے اور اس کے بدلے میں یہ ہمیں محمد fruit دے رہا ہے تو یہ ایک بہت ہی صحیح trade ہے ہمارے لیے and three, two, one اور یہ ہماری trade complete ہو گئی تو اب ہمارے پاس control, shadow, mehmat, t-rex and blizzard fruit ہیں تو کہ اس player کے پاس leopard fruit ہے پر یہ ہم سے trade نہیں کرنا چاہتا ہے تو میں ابھی اسی سرور میں رکھوں گا اور اس کو منانے کی کوشش کروں گا کہ یہ ہم سے trade کرے اور دیکھتے ہیں کہ یہ آگے کیا ہوتا ہے anyways تو بہت ہی زیادہ دیر ہو چکی اور یہ ہم سے دوبارہ سے trade کرنا جاتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری trade کو accept کرتا ہے یا نہیں میں اس کو بھی لکھ تو رہا ہوں کہ میرے پاس اتنے سارے fruits ہیں اور میں تمہیں سارے اپنے fruits دے دوں گا اگر تم مجھے leopard fruit ہوگے اور اس نے لکھا ہے کہ میرے پاس mehmat fruit already ہے تو میں نے mehmat fruit کو remove کیا اور میں نے blizzard fruit کو air کیا اور اس نے factory کے لیے jump کر دیا یہ factory کی timing ہمیشہ غلط ہوتی ہے anyways تو اب ہم factory کو کر کے دیکھتے ہیں شاید ہمیں کوئی legendary یا mythical fruit مل جائے اور یہ almost ختم ہے and ہمیں ملا spin fruit anyways تو کہ اس میں ابھی کوشش کروں کہ میں اپنے mehmat fruit کو trade کر دوں کیونکہ اس leopard fruit والے پریئر کے پاس already mehmat fruit تھا تو میں ابھی اس کو trade کرنے کی کوشش کر رہا ہوں پر مجھے اتنی سارے اچھی trades مل نہیں رہی ہیں اس fruit کے بدلے اور مجھے یہاں پر ایک player ملا ہے جس کے پاس spirit fruit ہے spirit and venom fruit یہ کافی صحیح fruit سے ان کے پاس پر مجھے نہیں لگتا کی اور اس نے اپنے سارے fruits remove کر کے صرف ایک spirit fruit ایڈ کیا ہے and اس نے venom fruit ایڈ کیا اور میں نے اس کو concept کیا اور مجھے نہیں لگتا کی یہ کرے گا اس کو concept اور اس نے jump کر دیا anyways تو ہم ابھی ایک fruit گچہ کرنے والے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایک اچھا سا fruit مل جائے اور ہمیں ایک چیز برگر ملا مجھے لگا تھا کہ ہمیں ایک اچھا سا fruit ملے گا جو ہم اس leopard والے player سے trade کر سکیں گے تو گئی cm سے دوبارہ سے trade کر رہا ہے پر مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس کو accept کرے گا بہت ہی زیادہ دیر ہو چکی اور پتہ نہیں کیوں ہمیں بار بار player صرف troll کر رہے ہیں اس نے literally accept کر لی تو یہ challenge ہمارا finally complete ہو گیا تو میں ابھی اس player کو bilzard fruit بھی دینے والا ہوں پر اس challenge کو ہم نے finally complete کر لیا ابھی مجھ میں اتنی energy نہیں ہے کہ میں ball سکوں یا اس کو celebrate کر سکوں پر ہم نے اس challenge کو complete کر لیا تو گئی سے اگر آپ کو میرا discord server join کرنا ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں اس کا link آپ کو description میں مل جائے گا اور میں ابھی اور میں ابھی سونے جا رہا ہوں